اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم مان تعلم القرآن وعلمہ The best of you are those who learn قرآن and teaches it تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لیکچر ون پارٹ ٹو مفرے دہات کو پڑھیں گے اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی اہمیت کو واضح کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے تو اگر تو آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کا جو پارٹ ون ہے جس میں میں نے ڈیٹیل سے اس بات کو ذکر کیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو بھی سن لیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے ہم اپنا جو سبق کا آغاز کرتے ہیں ہمارا ٹاپک ہے مفردات مفردات کہتے ہیں سنگل سنگل لیٹرز جو کسی کے ساتھ نہیں آئے اور نہ ہی کسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں الگ الگ حروف کو دیا گیا ہے تاکہ ہم ان حروفوں کو مخرج کے ساتھ پڑھ سکیں اور ادا کر سکیں تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہے الیف الیف کی کوئی آواز نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا کوئی مخرج ہے الیف ادا ہوتا ہے موں کے خالی حصے سے مدہ میں استعمال ہوتا ہے الیف مدہ آتا ہے اس کے علاوہ الیف کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے یہ ووول کے جیسے یوز ہوتا ہے مدہ کے جیسے یوز ہوتا ہے جیسے الیف مدہ ہو صحیح الیف دوسرے حرفوں کے ساتھ آتا ہے الگ سے نہیں آتا اور اس کو سمپل الیف ادا کریں گے یہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور جو الیف خالی نہ ہو اس کو حمزہ کہتے ہیں جیسے کہ پیچھے بھی میں نے آپ کو پچھلے درس میں بھی یہ بتایا تھا کہ کوئی بھی الیف جب متحرک ہو جاتا ہے یعنی اس کے اوپر زبر آ جاتی ہے زیر آ جاتی ہے یا پیش آ جاتی ہے نہرکات میں سے کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ کہلائے گا اس کو الیف نہیں پڑھیں گے صحیح تو لیکن یہاں ابھی ہم اس کو کیا پڑھیں گے الیف صحیح جلدی سے اس کو ادا کرنا ہے الیف ایسے نہیں پڑھیں گے الیف یا اس طرح سے کچھ لمبا کریں گے سمپل میں الیف صحیح تو اس کے بعد ہے با با صحیح کہ دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے یہ ادا ہوتا ہے مطلب ہمارے جو ہونٹ ہیں اس کا جو اندر کا حصہ ہے جو ہمیشہ گیلہ رہتا ہے دونوں کے ملنے سے یعنی اوپر کا گیلہ حصہ اور نیچے کا گیلہ حصہ دونوں ہونٹوں کے جو گیلے حصے ہیں آپس میں ملتے ہیں تو با ادا ہوتا ہے صحیح با دیکھئے جب ہم پڑھتے ہیں تو اندر کا حصہ اپنے آپ ایک دوسرے سے مل رہا ہے صحیح تو دیکھیں یہاں با کے اوپر کیا ہے جب با کے اوپر دیکھیں با الیف ہے سات صحیح الیف لکھا ہوا ہے تو جب الیف سات ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے با صحیح با صحیح با صحیح تو اس سے اگلا کیا ہے ت ت اس کا مخرج کیا ہے زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے ت ادا ہوتا ہے دانتوں کی جڑ میں لگائیں گے تو کیا ادا ہوتا ہے ت صحیح کس کو لگانا ہے زبان کی نوک کو تو ادا ہوگا ت اس کو بھی تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے صحیح ت صحیح اس سے آگے ہے س س اس کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے کنارے سے لگانے سے ادا ہوتا ہے دیکھیں آپ اپنے دانتوں کو ٹیچ کریں گے چھویں گے تو نیچے کا جو حصہ لگتا ہے دانت کا وہ ہے کنارہ جب ہم سا کہیں گے تو جب اس کو ہم پرونانس کریں گے تو زبان کا تھوڑا حصہ جو ہے باہر دکھے گا سا زبان کی دیکھیں زبان کی جو نوک ہے وہ تھوڑی سی باہر دکھے گی آپ اس کو کیسے ادا کریں گے سا 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 صحیح ایسی آواز نہیں آئے گی سے سا 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 یہ تو پھر وہ سین میں آ جاتا ہے اس کو ادا کریں گے سا سا اس سے ہلکا پڑھیں گے اس کو بھی تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے صحیح اچھا ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اگر ایک مخرج ہے اس میں تین تین حروف آتے ہیں تو ہم آگے دیکھیں گے کہ ہر ایک مخرج میں کتنے کتنے حروف ہیں دیکھیں جیسے اٹھائیس لیٹرز ہیں حروف ہیں اٹھائیس اس میں کل ستارہ مخرج ہوتے ہیں تو ایک ایک مخرج میں تین تین لیٹرز بھی آتے ہیں آگے ہم اس چیز کو مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ابھی تک کیا پڑھا ہے علف با تا سا سا صحیح آگے اس کے بعد اقلا ہے جیم جیم کہاں سے ادا ہوتا ہے یہ ادا ہوتا ہے زبان کے بیچ والے حصے سے صحیح جیم ادا ہوتا ہے جیم اس کے بعد ہے ہا ہا ادا ہوتا ہے حلق کے بیچ والے حصے سے جب ہم ہا ادا کرتے ہیں تو سانس ہماری باہر آتی ہے کیسے ہا ہا صحیح دیکھیں یہ پریکٹس کرنے سے آپ کو آئے گا اور جتنی پریکٹس کریں گے اتنا آپ کے سارے مخارج وہ بہتر ہوں گے دیکھیں سانس کی نالی سے ہوا نکلے گی ہا اچھا اس کو تھوڑا ایفرٹ ڈال کر اندر سے فورس فولی نکالنا ہے یہ خود سے یا ایسے ہی نہیں آتا بلکہ اس کو ہا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہا ہا صحیح تو اگر آپ اپنی انگلیوں کو گلے یعنی حلق پہ رکھیں گے ٹچ کریں گے تو پھر آپ ہا کو ادا کر کے دیکھیں حلق کا بیچ کا جو حصہ ہے میڈل آف تا جو تھراؤٹ ہے میڈل آف تا تھراؤٹ ہے حرکت کا رہا ہے جب آپ اپنی فنگرز کو رکھیں گے میڈل آف تا تھراؤٹ گلے پر رکھیں گے تو آپ کو بقاعدہ محسوس ہوگا حرکت محسوس ہوگی تو ادا کرتے ہیں ہا ہا سہی اس کے بعد ہے ہا ہا اس کو تھوڑا موٹا پڑھیں گے اس کی آواز تھوڑی اوپر جائے گی دیکھیں جب ہا پرو ناؤنس کریں گے تو اس میں تھوڑی سی گیگلنگ ساؤنڈ آئے گی صحیح بلکل ایسے ہی جیسے کھردری آواز زیادہ نہیں تھوڑی سی ہا ہا صحیح تو میں زیادہ نکال لی ہوں تاکہ آپ تھوڑا نکالیں کیونکہ اگر میں تھوڑا نکالوں گی تو آپ بلکل بھی نہیں نکالیں گے ہا تو ہا کو ہم زیادہ نہیں کھینچیں گے ہا کو ہم کم کھینچیں گے اور نسبتاً جین کے صحیح تو کیسے ادا کریں گے ہا صحیح اس کو موٹا پڑھنا ہے ہا نیکسٹ ہے دال اس کو کھینچ کر پڑھیں گے اس پر مجھ جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اس کو کیسے پڑھیں گے دال صحیح اس کا مخرج ہے کہ زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے یہ ادا ہوتا ہے دال سامنے کے دو دانتوں کو ہم کیا کہتے ہیں سنایا علیا اس کی جڑ میں لگانے سے دال ادا ہوتا ہے اور اس لیے بھی میں اس ورڈ کو نہیں کہہ رہی کہ آپ کنفیوس نہ ہو جائیں اس لیے میں سامنے کے دو دانت ہی کہہ رہی ہوں زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کی جڑ میں لگانے سے دال ادا ہوتا ہے جب ہم نے تا ادا کیا تھا تو بتایا تھا کہ ایک ایک مخرج کے تین تین لیٹرز ہوتے ہیں تین تین حروف ہوتے ہیں تو تا جو ہے وہ دال کا دا اور جو دال ہے اس کا ایک ہی مخرج ہے نیکسٹ ہے زال زبان زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے کنارے پہ لگانے سے یہ ادا ہوتا ہے زال جیسا کہ ہم نے تا ادا کیا تھا نا ویسے ہی بالکل زال ادا کریں گے تو تھوڑی سی زبان کی نوک باہر نکلے گی صحیح تھوڑی سی زبان کی نوک جو ہے وہ باہر نکلے گی زال اس کو بھی بہت ہی ڈیلیکیٹلی طریقے سے پڑھتے ہیں بہت ہی نازک طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو بھی ہم زیادہ کھینچیں گے صحیح زال 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 پھر آتا ہے رو رو یہاں دیکھئے ہم نے خا کو موٹا پڑا تھا خا کو خا کو چھوڑ کے ہم نے یہاں تک چتنے بھی عروف پڑے ہیں سارے ہی باریک پڑے ہیں اب رو اور خا ان دونوں کو کیا کریں گے موٹا پڑیں گے صحیح ہم نے خا کا تو پڑھ لیا مخرج اب رو کو پڑھیں گے کہ رو کا مخرج کیا ہے زبان کے جو کنارے ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے کہ ہم سائٹ کے داڑوں کو لگائیں گے یعنی زیادہ نہیں لگائیں گے بلکہ صرف ٹیچ کریں گے تو کیا ادا ہوتا ہے رو صحیح زبان کے کنارے لیفٹ اور رائٹ دائیں بائیں داڑوں کو تھوڑا ٹیچ کر رہے ہیں تو وہاں سے رو دا ہوتا ہے صحیح رو زبان کے کنارے لیفٹ اور رائٹ دائیں بائیں داڑوں کو تھوڑا ٹچ کریں گے تو وہاں سے رو دا ہوگا اوپر کے دانتوں کو لگ رہے ہیں بلکہ لیفٹ اور رائٹ کناروں کو جو زبان کے ہیں لگیں گے ان کو تو رو پڑیں گے اس کے بعد اگلا ہے زا صحیح اس کا مخرج ہے زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں کے جڑ میں لگانے سے یہ ادا ہوتا ہے مطلب پورا جڑ میں نہیں لگائیں گے تھوڑا سا ٹچ کریں گے ہماری زبان کی جو نوک ہے وہاں کیا کرے گی ریسٹ کرے گی یعنی آرام کرے گی تھوڑی دیر تو مطلب پورا گسا کے نہیں لگانا بلکہ ہلکا سا ٹچ کرنا ہے تو کیا ادا ہوگا زا صحیح زال اور زا یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں لیکن بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ زال کو زا یا زا کو زال پڑتے ہیں جبکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں زال اور زا کا مخرج جو ہے بلکہ ڈیفرنٹ ہے زا جو ہے فورس فولی سختی والی آواز سے یعنی جیسے غصے سے ایسے سختی والی آواز سے پڑھیں گے زا صحیح زا صحیح اگلا کیا ہے سین سین سیٹی ہوتی ہے اور تھوڑا لمبا کھینچ کر اس کو پڑھا جاتا ہے اس کا مخرج کیا ہے اس کا مخرج ہے زبان کی نوک کو نیچے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے یہ ادا ہوتا ہے جیسے ہم نے زا ادا کیا تھا نا تو اس کا اور سین کا مخرج زا اور سین کا مخرج سیم ہے ایک جیسا ہے سہی تو سمپل کیسے سین اس سے اگلا ہے شین شین زبان کے بیچ کے حصے سے ادا ہوتا ہے جیسے جیم ادا ہوا تھا جیم اور شین کا مخرج سیم ہے اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے سہی شین جیسے جیم شین سہی اس کے بعد ہے سود اس کو بھی بہت کھینچ کے ہم پڑھیں گے اور اس کو سواد نہیں پڑھنا بلکہ سود یعنی بہت گول نہیں کرنا بلکہ سود پڑھنا ہے اس کو تھوڑا موٹا پڑھیں گے زبان کی نو کو نیچے کے دو دانتوں کی جڑ میں لگانے سے سود ادا ہوتا ہے زا سین سود کا جو مخرج ہے وہ سیم ہے صحیح اس سے اگلا کیا ہے زود زود زبان کی کروٹ اوپر کے دان سے لگا کر پڑھیں گے یعنی لیفٹ یا رائٹ جیسے سہولت ہو آپ کو جیسے ایزی لگے تو اس کو پڑھیں گے زود اس کو موٹا پڑھیں گے زود زبان کو فولڈ کریے زبان کی فولڈنگ کیجئے اور اوپر کی دان میں لگائیے اوپر کے جو میں لگائیے پڑھ کے دیکھیں آپ زود اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے تون تون صحیح تون اس کا مخرج ہے زبان کی نوک سامنے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے تون ہوتا ہے میں نے بتایا تھا نا کہ تا دال اور تو کا مخرج سیم ہے تو اس کو کیسے ادا کریں گے تو تو سہی نیکسٹ سون سہی سون زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے کنارے سے لگانے سے زود آتا ہے سہی اس کو ہلکہ پڑھیں گے زا سہی اس کو ہلکہ پڑھیں گے زا سہی اس کے بات ہے آئین ہلک کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے ہا اور آئین کا مخرج سیم ہے فرق یہ ہے کہ ان دونوں میں جب ہا پڑھیں گے تو ہوا باہر نکلے گی سانس نکلتی ہے اور جب آئین ادا کریں گے تو ہوا باہر نہیں نکلے گی جبکہ ہا اور آئین کا مخرج سیم ہے یہ دونوں ہلک کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتے ہیں اچھا ایک اور ٹپ میں آپ کو دوں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ جس مخرج کی آپ پریکٹس کرنی ہو جو آپ کو آنا رہا ہو تو اس سے شروع ہونے والے جتنے نام ہیں چیزوں کی ہوں یا انسانوں کی کسی چیز کے بھی نام ہوں تو ان پہ آپ پریکٹس کریں یعنی کہ ناموں کے ساتھ بلا کہ ان چیزوں کا نام لے کہ بار بار اس پر پریکٹس کریں تو انشاءاللہ مخرج آپ کو آ جائے گا اور اس کا صحیح طریقے سے اس کو آپ ادا کر سکیں گے صحیح تو یہ آئین آئین اگلا غائین غائین جو ہے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے جیسے خا میں خردری آواز آتی ہے تو اس میں نہیں آئے گی بلکہ اس کی آواز صاف ہوگی غائین صحیح اس کی آواز صاف ہوگی فا فا اس کو بھی زہدہ نہیں کھینچیں گے سامنے کے دو دان نیچے کے ہونٹ پہ لگیں گے تو کیا ادا ہوگا فا نیچے کے ہونٹ کے اندر کے حصے سے فا ادا ہوتا ہے صحیح فا اس سے اگلا ہے کوف کوف زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگے تو ادا ہوتا ہے کوف کوف ہماری دیکھیں جو چھوٹی سی زبان ہے تالو کی طرف جب اٹھے گی تو کوف ادا ہوگا صحیح کوف اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے صحیح کوف نیکسٹ آگے ہے کف صحیح زبان کی جڑ سے کف ادا ہوتا ہے صحیح وہ کوف تھا کوف اور یہ کف ہے صحیح کف آگے کیا ہے لام یہ بھی راہی کی طرح ہے زبان کے کناروں کو اوپر کی داروں سے لگائیں گے یعنی اوپر کی دار کا مطلب ہے داروں کا جو سائیڈ کا حصہ ہے مطلب ہماری جو دار ہیں لیفٹ اور رائٹ اس کو لگائیں گے تو کیا دا ہوگا لام لام صحیح آگے میم میم دونوں ہنٹھوں کے سو کے حصے سے ادا ہوتا ہے یہ صحیح میم دونوں ہنٹھوں کے سو کے حصے سے ادا ہوتا ہے میم یا پہلے حصے سے ادا ہوتا ہے دیکھیں فرق واضح کروں جو میم ہے وہ دونوں ہنٹھوں کے سو کے حصے سے ادا ہوتا ہے اور جو با ہے وہ گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے صحیح میم میم یہ جو فرق میں نے آپ کو بتایا ہے وہ میم اور با کا تھا صحیح آگے نون یہ بھی کیا ہے سیم مخرج ہے جیسے لام کا اور را کا مخرج ایک ہے اسی طرح سے نون بھی جو ہے زبان کے کناروں کو لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ جب ہم لگاتے ہیں تو وہاں سے نون ادا ہوتا ہے اور زبان کا بیچ کا حصہ تھوڑا اٹھے گا آگے واو واو دونوں ہونٹوں کے ملانے سے واو ادا ہوتا ہے صحیح ہاں حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے صحیح آپ جو پروننسییشن ہے دیکھیں ہا اور ہا صحیح ان دونوں کا فرق آپ محسوس کریں یہ دونوں مختلف آوازیں ہیں ہا جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اور جو پیچھے پڑھاتا ہا ہا صحیح نیکسٹ ہمزہ ہمزہ اور ہا کا مخرج سیم ہے آگے ہے یا یا زبان کے بیچ کے حصے سے ادا ہوتا ہے اور اگلا دیکھیں جو اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ بڑی یہ کہتے ہیں اردو میں یہ بھی جو ہے یا اس کو بھی ہم اسی طرح سے پڑھیں گے یا صحیح چھوٹی کو بھی جو اردو میں کہتے ہیں چھوٹی ہے بڑی ہے دونوں کو ہم کیا پڑھیں گے یا صحیح تو اس طرح سے آپ بھی پریکٹس کریں انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی مزید آپ کو اگر مجھ سے کچھ پوچھنا ہے یعنی کہ سبق کے حوالے سے کچھ اور آپ کی کوسٹنز ہیں تو ڈسکرپشن میں میں اپنا لنک دے رہی ہوں ای میل اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ